اعوذ باللہ السمیل علیم نی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یعظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب پنیم رب ربی و انیم الحسب حسب تنصر منتشاو و انتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسخابکہ یا سیدی یا راہی تلاشکیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حتمت میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیلیت سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین عمل یا اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے ہماری ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کی وجہ ناظرین کافی سارے حباب ناظرین ایسے ہیں جو ہمارے روز کی بنا پر کلپ سنتے ہیں عمال کرتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ایسا کیوں ہے اگر ناظرین باقی لوگوں کی طرح ہم بھی یہ شرط رکھ دیں کہ آپ کو اس عمل کی اجازت تب ہے جب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے تو پھر ٹھیک ہے یا آپ ویسے ہی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہا رہے ہیں لیکن ناظرین یہ بات کافی حد تک مناسب نہیں ہے کہ آپ عمال سنتے ہیں عمال کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں ہمارے چینل پر کافی افراد ہیں جو دیکھتے ہیں الحمدللہ اور پھر تعریفیں بھی کرتے ہیں لیکن چینل کیوں سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہماری آپ سے بے حد گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس سے چینل کی رینکنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو ناظرین ہمارے لیے بھی یہ فائدہ مند بات ہے تو جہاں آپ اپنا فائدہ سوچتے ہیں تھوڑا سا ہمارا بھی سوچ لیجئے ہم آپ سے کوئی حدیعہ نہیں لیتے ہیں مال کا نہ ہی کوئی ہم شرط لگائی ہے لیکن ناظرین اس بات کو بھی دیکھئے کہ اگر ہم باقی لوگوں کی طرح شرط رکھ دیں کہ اجازت تب ہی ہے جب آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو پھر بات گلد ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی نہیں رہے تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش اپلیس چینل کو سبسکرائب کریں تمامی احباب جو جو سن رہے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ لازمی کر لیں یہاں آپ کو مفید اور اعلیٰ سے اعلیٰ وظائف بتائی جاتے ہیں آئی من ناظرین ہم آپ کو چہلقاف شریف کی زکاة کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں چہلقاف شریف آپ محض الحجہ شریف کے پہلے داستینوں میں آپ اس پا برکہ دعا کی کس طرح زکاة ادا کر سکتے ہیں دو طریقے ناظرین ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے ان میں سے ناظرین جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس کے مطابق کر لیجئے گا ناظرین یہ بہت ہی حاصل اور بہت ہی بہترین دن ہیں روحانیت کے حوالے سے انہیں بالکل بھی زائم مت کیجئے اور ان میں جو جو ہم آپ کو عمال بتا رہے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ کرے اب ناظرین چلتے ہیں عمال کی جانب ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں چہل کاف شریف کی آپ زکاة کی سنا دا کر سکتے ہیں ناظرین چہل کاف شریف حضرت الشیخ سید عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی پیرانے پیر روشن زبیر حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے منصوب ہے اور اس میں ناظرین چالیس کاف ہیں اس لیے اس کو چہل کاف شریف کے نام سے نامزاد کیا گیا ہے چہل کاف شریف کے ناظرین بے شمار وظائف ہیں بے شمار عمال ہیں جو مشاہیخ نے بتائی ہیں اور ان کے معاملات میں بھی رہی ہیں اسی طرح ناظرین چہل کاف شریف کی زکاة کے بھی کئی طریقے ہیں جو مشاہیخ کی طرف سے منصوب ہیں ان میں سے ناظرین دو طریقے جو ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ بہت ہی حاص ہے اور بہت ہی بہترین ہیں آپ جان لیجئے سون لیجئے پھر دونوں میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ وہ کار لیجئے گا اب ناظرین جو پہلا چہل کاف شریف کا عمل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ماہِ ذل حجہ شریف کے پہلے دس دنوں میں یعنی یکم سے لے کر دس ذل حجہ شریف تا پہلے عشرے میں ناظرین چہل کاف شریف کی زکاة آپ نے ادا کرنی ہے زکاة کی نیت کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ چنا ہے راکھ تو جب بھی آپ بیٹھے وہ ناظرین زکاة کی نیت کے ساتھ آپ نے پانسو اکیس مطبع اسے پڑنا ہے چہل کاف شریف کو پڑنا ہے وہ ناظرین اس کا تمام سواب اہلِ بیتوں پنچتن پاک کو پہنچا دینا ہے وہ ناظرین اس عمل کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے اور بعد ازاں بینہ بات کی یہ آپ نے سو جانا ہے وہ ناظرین بہتر ہے کہ آپ کو چہل کاف شریف زبانی یاد ہو اگر نہیں یاد تب بھی ٹھیک ہے اگر زبانی یاد ہو تو پھر تو بہت ہی بہتر ہے اس طرح ناظرین زکاة ادا ہو جائے گی پھر اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس کو اسی تعداد میں پڑیں اس کا احسالِ سواب اہلِ بیتوں پنچتن پاک کو بخشے انشاءاللہ ناظرین ہر کامیں محصر ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چہل کاف شریف پڑھنے کی اور اس سے فائدہ و مستفیز ہونے کی توفیق عطا فرمائیں جب ناظرین آپ یہ عمل کر لیں پھر ناظرین روزانہ چہل کاف شریف کو گیارہ مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے شمار کرم مکنہ فرمائیں گے اب ناظرین دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ جان لیجئے وہ یوں ہے کہ ناظرین اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ناظرین یعنی ناظرین رات کو سونے سے پہلے رات کو کسی بھی وقت آگ چہل کاف شریف کی زکاة کی نیت سے بیٹھ جانا ہے اور ناظرین یوں ہی دس دن تک آپ نے چہل کاف شریف کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے جب ناظرین آپ دس دن تک روزانہ چہل کاف شریف کو زکاة کی نیت سے پانچ سو مرتبہ پڑھیں گے تو ناظرین دس دن آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور پھر ناظرین آپ اس کے عامل بن کر اس سے ڈیروں براقات حاصل کر پائیں گے کیونکہ ناظرین چہل کاف شریف بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین ہے جب ناظرین آپ اس کی زکاة ادا کر لیں اس کے عامل بن جائیں پھر ناظرین ڈیلی کی بنیاد پر اس کی مدامت کرنی ہوتی ہے یعنی ناظرین اس کو ڈیلی کی بنیاد پر پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ناظرین پھر آپ روزانہ اسے تین سو تیرہ مرتبہ یا ناظرین گیارہ مرتبہ پڑھتے رہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے تو بہت ہی بہتر ہے نہیں تو ناظرین کم سے کم گیارہ مرتبہ روزانہ اس کو اپنے مدامت میں رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے اشمار اپنا کرم اور فضل فرمائیں گے آپ تمامی حباب کو ناظرین ان دونوں عمال کی اجازت ہے چہل کعف شریف کے ناظرین یہ جو دونوں عمال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں زکاة کے طریقے یہ آپ کو بتائی ہیں آپ تمامی حباب کو ناظرین ان طریقوں سے چہل کعف شریف کی اجازت ہے آپ ناظرین محض الحجہ شریف کے پہلے اشرے میں ان کی زکاة ادا کر کے ان کے عامل بن سکتے ہیں چہل کعف شریف کے عامل بن سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ